نمسکار سسری کال جے جوہار آپ دیکھ رہے ہیں جی ان بھارت جن جن تک شریمت بھگوت کتھا کے تیسرے اور انتیم دین لوہر دگہ کے کتھا واشا سوشید جیا کشوری نے گیتا کا مول منطر پریم کو کہا کتھا کے انتیم دین کافی بھیلومڑی کتھا کے سواپن کے بعد بھکتوں کو سمیہ کا منطر دیا اور کہا کہ انسان کو دھائر رکھنا چاہیے گھبرانہ نہیں چاہیے دھائر سے ایشور ملتے ہیں نانی بائیرو مائیرو کتھا ہے پریڑنا دائی کتھا کے مادھیم سے بھگوان سری کرشن کا گھلگان کیا جاتا ہے بھگوان کو یدی سچے من سے یاد کیا جائے تو وہ اپنے بھکتوں کی رکشہ کرنے سویم آتے ہیں کشوری نے کتھا کا وستار سے ورنم کرتے ہوئے کہا نانی مائی رو مائیرو کی شروعات نرسی بھگت کے جیون سے ہوئی نرسی جنم سے ہی گونگے بہرے تھے وہ اپنی دادی کے پاس رہتے تھے ان کا ایک بھائی بھاوی بھی تھے بھاوی کا سبحاؤں کڑوا تھا ایک سندھ کی کرپا سے نرسی کی آواز آئی تتھا ان کا بہرہ پن بھی ٹھیک ہو گیا نرسی کے ماتا پتا اور گاؤں کی ایک مہاماری کا شکار ہو گئے نرسی کا بیوہ ہوا لیکن چھوٹی عمر میں ان کی پتنی بھگوان کو پیاری ہو گئی نرسی جی کا دوسرا بیوہ کر آئے گیا سمیہ بھی اتنے پر نرسی کی لڑکی نانی بھائی کا بیوہ ہوا ادھر نرسی کی بھاوی نے انہیں گھر سے نکال دیا نرسی سری کرشن کے اٹوٹ بھاک تھے وہ انہی کی بھاکتی میں لگ گئے ادھر نانی بھائی نے پتری کو جن دیا اور پتری بیوہ لائک ہو گئی کینٹو نرسی کو کوئی خبر نہیں تھی لڑکی کے بیوہ پر نانی حال کی طرف سے بھات بھرنے کی رسم کی چلتے نرسی کو سوچت کیا گیا نرسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا اس نے بھائی بندھو سے مدد کی گوہار لگائی پر مدد تو دور کوئی بھی چلنے تک کو تیار نہیں ہوا انت میں ٹوٹی فوٹی بیل گاڑی لے کر نرسی خود ہی لڑکی کے سسورال کے گھر نکل پڑے لیکن اس سے پور بھاکوان کرشن نے اس کے گھر پہلے سے زیور کپڑے سے بھر دیئے جو سچے بھکتوں پر بھاکوان کی اسیم قریفہ کو درشات آئے وہیں انہوں نے مانوشت جیوان کو انمول بتاتے ہوئے بھاکوان کو صدیبیوک کرنے کی بات کہی اور بھاکوان کا بھجن کرنے سے جیوان کا کلیار ہونے کی بات کتھا میں کہی کتھا کے بیٹ جویاکی شوری دورا گائے گئے مدھور بھجنوں پر پنڈال میں بیٹھے شدھالو جھوٹے اپنے راجس جڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں